اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے عمران خان کا چار سادہ کا جلسہ آپ نے جمع غفیر دیکھ لیا اور دو تین چیزیں عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیں ایک تو آہینہ والا ایجنڈا قوم کو تیار رہنے کے حوالے سے اور ایک جو عمران خان صاحب کے بارے میں بلیس فیمی یا توہین کے حوالے سے ایک کیمپین چل رہی تھی اس کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان نے بتا دیا سامدادہ حامد رضا صاحب کی جو پریس کانفرنس کی وہ میں تفصیلات آپ سے شیئر کر چکا ہوں اور عمران خان صاحب نے بھی قوم پوری کو اعتماد میں لیا کہ ان کے اگینس جو ایک ایجنڈا چل رہا ہے وہ ایجنڈا بری طرح بے نکاب ہو چکا اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے کس طرح کرتے رہیں گے دوسرا وہ سٹیٹسمن کے طور پر آگے آ رہے ہیں اُبر رہے ہیں اور کسی نے مجھ سے پوچھا میں اپریشن ریجیم چینج کے حوالے سے یہ میرا اپنا نکتہ نظر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن پاکستان میں لگتا ہے یہ ایک نورمل روٹین رہی ہے حضرتِ قائد عظم کو زہر دے کے جس طرح مار دیا گیا جہاں زہر نہ دیا گیا جس طرح وہ سروائیو نہ ہو سکے میں سمجھتا ہوں یہ اپریشن ریجیم چینج کا حصہ لیاقت علی خان پھر آپ آ جائیں زلفکار علی بھٹو پھر جنرل جنرل جنرلک جنرل جنرلک آپ کے سامنے ہیں محمد خان جنیجو کو جس طرح اتارا گیا پھر اور بھی ہیں مہترہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے لیکن نواز شریف پھر ان کے ساتھ مل گیا اور پھر مہترہ بے نظیر کی ایسیسینیشن کا بھی آپ تعلق کہہ سکتے ہیں تعلق پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کی نہیں یہ کہیں نہ کہیں کڑی ہیں پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں اور تازہ درین شکار اس کے عمران خان صاحب ہوئے ہیں اور دیکھیں بات ہی کوئی نہیں ہے اب ان کی ٹوٹل توجہ فوکس سارا اسی بات کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح لے کر چلیں کیا اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے کیا دینی چاہیے اس بات کی اجازت یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب ہمیں تو چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں سمجھ آنا چاہیے ہمیں بھی ایک ایک سوال کا جواب تو لازمی چاہیے نا تو عمران خان صاحب نے اپنا ٹوٹل جو ہے وہ نیریٹیو سامنے رکھ دیا قوم کا ساتھ چلنا اور ایک بات بڑی باضی ہے انہوں نے کہا دیا کہ اوپرسیز کے حوالے سے جو پاکستان سے باہر جا کے جدادے بناتے ہیں وہ وزیر نہیں بن سکیں گے یہ بڑی بات ہے عمران خان صاحب اوپرسیز کے رائٹ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ تو ووڈ لے کے دینا چاہتے ہیں اور واقعی ان کو ووڈ ڈالنا چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے مقصود سے جیسے ہیں میں عورتوں کی دیے سکتے ہیں باقیوں کو دیے سکتے ہیں تو اس میں اوپرسیز پاکستان کو دینے میں کیا آب جائے جب ایکانومی میں آپ ایڈ کر رہے ہیں اور آبچہ کل تو ورچول اجلاس بھی موجود ہیں کامیش سامنے کا اجلاس وہاں سے بیٹھ کر پاکستان نہ بھی آئے آپ ورچول اجلاس میں شرکل کر سکتے ہیں تو یہ ہے وہ سوچنے والی باتیں جو سوچ بچار کی ہے اور عمران خان بہت جیسے جس طرح بڑھ رہے ہیں یہ والا ہفتہ عمران خان کی کامیابیوں کا شروع ہونے والا ہے اور بہت سی کامیابی ہیں عمران خان صاحب کے ذمہیں آئیں گی جیشتگردی کا مقدمہ خرچ ہونے جا رہا ہے خارج ہونے جا رہا ہے ہے ہی کچھ نہیں اس کی اندر میرا کولم بڑا اکھ لگا رہا ہے میں پھر بتاتا ہوں میں نے اس بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں کہہ دی دی ابھی میں نیا کولم جو لے تحریر کروں انشاءاللہ منگل والا دن آئے گا وہ ججز کی تائناتیوں کے حوالے سے کوشش کیا تحقیق اس میں سیریز آئے گی دو تین کولم ہے میں ملٹیپل اس پہ کولم لکھوں گا اور اب تک بہاملہ آ جائے گا توہین عدالت میں بھی عمران خان صاحب دیکھے کیس نہیں بنتا میں نے پھر وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا آتا پھر میں دورا دیتا ہوں کہ وہ تزہیق ورسس کنٹیمٹ ایک نحیب بسم کی نا مائلڈس فارم آف تزہیق تو ہے لیکن وہ کنٹیمٹ نہیں ہے لیکن بڑا لیڈر ہیں ملٹیپل خان صاحب بڑے لیڈر ہیں وہ اداروں کا عزت اور توقیر ذہن میں رکھیے گا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ معذرت کرنے جا رہے ہیں اب وہ معذرت کریں گے اس حوالے سے عدالت کی میجسٹی کو مانیں گے یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ سٹیٹسمن بن کے سوچتا ہے سٹیٹسمن بن کے آگے چلنا چاہتا ہے اور اسی طرح یہ کال کے بارے سے انٹرنل باتیں چل رہی ہیں لانگ مارچ کی کال تیار ہے ان کی لانگ مارچ کے لیے دیکھ لنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اب عمام بلبل آ رہی ہیں عمام غلط نہیں بلبل آ رہی ہیں پٹرول کی قیمتیں آج بڑھ رہی ہیں پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں اور صبح تک آپ وہ دیکھ لیں گے پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے پٹرول کی قیمتیں آپ صبح آپ لوگ ان کے سامنے آ جائیں گی اور آپ دیکھ لیں گے وہ سارا پٹرول ان کے حوالے سے میں نے چیلنج کیا اور اس ہفتے میں پورا مٹیل مانگا ہے ڈیٹا مانگا ہوا ہے لے گیاں ہیں آپ بتائیں نا یعنی اوگرہ کیوں انہوں کرنے نہیں کرتی اگر وزارت کرتی ہے کہ تو کس قانون کے تحت کرتی ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے وہ بھی بالکل نہیں ہے یا کوئی میکنزم یہ میں بتا دوں یا میں جو کہ پبلک انٹریسٹ میں معاملات کو دیکھتا ہوں اس لیے پھر آپ بجلی کا دیکھیں بجلی نے یہ ستیہ ناس کر دیا آپ کوئی یونٹ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اور وہ بھی میکنزم نہپڑا کرتا تو ہے لیکن بڑے فلاوز ہیں اس کی تائیناتیاں میرٹ پہ نہیں ہو رہی اور اگر وہ میرٹ پہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو بہت سے چیزیں کلیر ہیں وضاعت کے ساتھ آ جائے گندم آپ کے سامنے نہیں پکڑی جا رہی خردنی تیل نہیں پکڑا جا رہا یعنی عام بندے کی پہنچ ہے یعنی اس کو سلاب سے ابھی مت جوڑی گا خدا رہا یہ سلاب والا ایشو نہیں ہے ڈالر کیوں نہیں پکڑا جا رہا ڈالر آپ آرکت میں پکڑی نہیں سک رہے ڈالر سمگل ہو رہا ہے ڈالر بک رہا ہے بلیک کے اندر اور وہ چند لوگ ہیں جو بیٹھ کے وہ پیسہ بنا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں دڑا دڑا آپ تو نالائک لوگ ثابت ہوئے نا کیا کر لیا آپ لوگ نے کیا ایسی ایکنومک انڈکیٹر آپ آگے لے کر آئے وہ تو جواب تو آپ لوگ کے سامنے کوئی ایکنومک انڈکیٹر ہم نے تو نہیں دیکھا اور اب مجھے بات کرنی پڑتی ہے مونسلائی نے ایک اور کام شروع کیا ہے اور وہ ایک پریشر گروپ بنانے کے لیے جو پی ایم ایل این میں اندر سے لوگ ہیں اور جو خاص طور پر اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کے سے لوگ ہیں وہ سارے اب آگے بیٹھ کے وہ ایک پریشر گروپ کے لیے کافی اور میری اطلاع کے مطابق پانچ سے دس کے قریب لوگ ایسے ہیں جیسے بتایا جا رہا ہے پندرہ سے بیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یا پاکستان مسلمی کاف کے توڑے ہوئے ہیں اور تحریکی ادم اعتماد کی تیاری پوری زور و شور سے جاری ہے اعتماد کی تیاری بہت زور و شور سے جاری ہے اور اس میں کافی کام بڑی سختی سے کام سارا ہو چکا ہے ایک اور جو خبر ہے جو آپ چاہیں گے کہ آسوالی زداری نے بھی اسی معاملے کو پجاب کیا اکومت کو گرانے کے لیے ڈیرے لہور میں لگانے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ وہی اپریشن رجیم چینج میں جو پیسہ آیا پیسہ استعمال ہوا جہاں بھی گیا آخر انہوں نے فائدہ تو لیے ہیں نا تو وہ لہور میں ڈیرہ لگا کر ڈو مرنے کا مقام ہے ہم سب لوگوں کے لیے ہم اس کی بڑی تعریف کرتی ہیں کس بات کی تعریف کرنی ہے یہ نظام زنگ آلود نظام ہے کیا پیسے دیں جو مرضی کر لیں اور پیسے لے کے جو مرضی اسی کا تیہ پانچہ کر دیں کیا اس طرح اجازت دی جا سکتی ہے اور کیا ایجنسیاں کر رہی ہیں کیا ایجنسی سے مراد میں آئی بی بغیرہ کی سپیشل برانچ کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ مل رہی ہیں پیسوں کا لین دن ہو رہا ہے نہیں کیا اس وقت یعنی اس وقت تقاضہ کیا تھا کہ جب سندھ آس سے نکل کے سندھ آس کی طرف آ رہے تھے وہاں بغاوت کے مقدمے بنتے تھے جیسے ان پر مقدمے کی ہیں وہ مقدمے درست کرتے ہیں سارے چیرے سامنے آ جانا تھے ایک بندہ آپ کے سامنے آ جانا تھا کہ کس نے کیا کیا کون کتنا قصوروار ہے وہ بھی ساری آپ لوگوں کے سامنے آ جانی تھی اور وہاں سے آپ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باتیں کس طرف چل رہی ہیں آگے پھر ایک اور اہم ہے نئی آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے کنٹرو فیڈز اپنے کنٹرو ورسیز اپنے اروج پر ہیں اور نومبر میں کہا ہے خاجہ آصف نے اور یہ ڈو مرنے کا مقام ہے کس کپیسٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوازشری فیصلہ کریں گے نوازشری کس کپیسٹی میں فیصلہ کریں گے دیکھیں وہ ڈسکوالیفیکیشن سزائیں ہوئی دو کیسوں کے اندر پھر استحاری ڈکلیئر ہو گئے اور استحاری کے رائٹ کوئی نہیں ہے آپ کس کپیسٹی میں بیٹھ کے استحاری کو رائٹ دیتے پھر رہے ہیں مزیراعظم کی قانون توڑ رہے ہیں آپ شباز شریف صاحب آپ کو تو اس کے پوہ آپ کو بھگوڑوں کو پکڑ کے پاکستان میں لے کر آئے ہیں آپ آپ اگر قوم کے بیٹے ہیں تو آپ کو یہ قانون کی پاسداری کرنی ہے آپ کو آپ کو ملازمتیں نہیں کرنی ہیں آپ تو ملازمتیں کرتے پھر رہے ہیں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پنجے گھڑ جائیں آپ یہ کہ اب تک کھینچیں گے حکومت اب جہاں حکومت کھینچتی نہیں نظر آتی اگلے سال میں الیکشن ہونے جہاں تک معاملہ ہے شیف آف دی آمی سٹاف کی حوالے سے عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض کہیں اب یہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو الیکشن تو جنرمی میں جائیں گے اگر دو باتیں چل رہی ہیں ایک تو چل رہی ہے کہ جنرل کمر جعویل پاجر صاحب کی دو ہزار انیس نومبر میں جب ایکسٹینشن ختم ہوئی تھی تو سپریم پورن نے چھ مینے میاد بڑھا دی تھی جنرمی نیا نوٹفیکشن میرے سامنے نہیں ہے اگر نیا نوٹفیکشن میں ڈیٹ اگر جنوری کی لکھی ہو تو تین سال کی ایکسٹینشن نہ آئے وہ تو مارچ میں لکھی ہو تو وہ مارچ میں جائے گی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹ سے ایکسٹینشن جائیں تو وہ تو پھر نومبر میں آتی ہے اب یہ والا معاملہ بھی ہے وہ سرطہ منارخان صاحب کے مائن میں یہ والی بات بھی ہو لیکن انہوں نے انڈریکٹ طریقے سے ایکسٹینشن کی بات کی ہے کہ نیا آرمی چیف جو ہے نئی گورنمنٹ تاکہ نیا مینڈیٹ ہو اور وہ معاملات کو لے کر چلیں تو کیا یہ اس ملک کی اتنی اہم پوسٹ جو ہے نماز شریف کی مرتی سے لگائی جائے یہ سوالی نشان ہے جواب آپ نے دینا ہے کیا ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے ہمارے بہت اماندار مینٹی ہیں آپ نمازی میں تو پانچ چیف آف دی آمی سٹاف لگائیں اور ہر ایک کے ساتھ جگڑا اور ہر ایک کے بارے میں اپنا آدمی ہے لیکن نماز شریف تو وہ بھی تیہ پانچہ کیا نماز شریف وہ بھی دھجیاں بکھیری ہیں اور یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ماجود ہے یہ چیزیں آپ آگے کی طرف بڑھنی ہیں چیف آف دی آمی سٹاف نیا تائینات ہونا ہے یا ایکسٹنشن ملنی ہے یہ تو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی لیکن یہ والا آپ جو ہے نا امنان خان صاحب کا کامیابیوں کا مہینہ شروع ہونا چاہتا ہے آگے گورمنٹ ڈیزولو کب ہوتی ہے سارا کب پروسس ختم ہوتا ہے الیکشن کی ڈیٹیں کیا آتی ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کام آتا ہے اس پہ میں پھر کسی اور وقت بات کروں گا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات